بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمدللہ رب العالمین السلام وعلیٰ خاتم الانبیاء والمرسلین وعلیٰ آلہ و صحابہ اجمعین اما بعد ایک بان کہتی ہیں آج کا سبق میں مولانا یونس پالنپوری کے بارے میں لوگوں کو کیسے سمجھائیں دیکھئے مولانا یونس پالنپوری صاحب جو کچھ پیش کرتے ہیں ان کے پاس کوئی تحقیق نہیں ضعیف ہو موضوع ہو منگلت ہو ہر چیز وہ سبق کے نام پر پیش کرتے رہتے ہیں صحیح اور ضعیف کے ان کے ہاں کوئی تمیز نہیں ہے صحیح اور غلط کا کوئی امتیاز نہیں ہے بس لوگوں کے خیرخواہی میں ایسے جو ہے مدھوش ہیں کہ جو پاتے ہیں وہ پیش کرتے رہتے ہیں تو جو ہے دین کے نام پر ہر طرح کی چیز کو پیش کرنا بلا تحقیق کے تو جو ہے یہ تحقیق کے بغیر دین کہ کر جو پیش کیا جا رہا ہے یہ غلط ہے یہ غلط ہے اس سے فائدہ ایک وجہ لوگوں کو نقصان ہو رہا ہے غلط چیزیں لوگوں میں رائج ہو رہی ہیں تو اس لیے جو ہے اس سے ہوش آر رہنا چاہیے اسے لوگوں سے اور پھر جو ہے لوگوں کو بتا دیں کوئی مانتا ہے مانے نہیں مانتا ہے نہیں مانتا ہے ہمارا کام مرمانہ نہیں ہے ہمارا کام ہے کہ صحیح صحیح بات لوگوں تک پہنچا دیں اب کوئی مانتا ہے ٹھیک ہے نہیں مانتا ہے تو ہماری ذمہ داری ادا ہوئے تو بھی ہمارے لئے ٹھیک ہے ہم نے اپنی ذمہ داری ادا کی اللہ تعالی نے ہمیں ثواب لکھ دیا تو اصل مسئیبت فتنہ وہاں ہوتا ہے جب لوگ مرمانے کے پیشے پڑ جاتے کہ ہماری بات کیوں نہیں مانتے نہیں ہمارا کام مرمانہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ آپ لوگوں پر داروہ نہیں بنائیں گے اللہ نے راستہ کھلا رکھا ہے جو چاہے ایمان کا راستہ اختیار کریں جو چاہے کبر کا راستہ اختیار کریں کسی پر زور اور زبستی نہیں ہیں تو ہمارا کام ہے بتا دینا سمجھا دینا کوئی مانتا ہے تو ٹھیک ہے نہیں مانتا ہے تب بھی ٹھیک ہے نہیں مانتا ہے نہ مانیں وہ اپنے عمال کا ذمہ داری ہماری ذمہ داری ادا ہوگی ہم نے بتا دیا ہماری ذمہ داری ادا ہوگی کوئی مانتا ہے تو اپنا فائدہ اپنے آپ کو پہنچتے ہیں نہیں مانتا ہے تو اس کا نقصان اس کے سر ہوگا وصل اللہ علیہ ربی محمد وعلى آلہ وصحابہ